اس وقت حیدر آباد میں میرا اندازہ ہے میں نے تحقیق نہیں کیے چاہتا ہوں کہ کوئی بتائے بھی مجھے لیکن میں جتنا جانتا ہوں میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت حیدر آباد کے کناروں پر جو سوفوئر کمپنیاں ہیں اس میں فیس بک میں جن پیک میں اور اس قسم کی کمپنیاں مجھے نام نہیں معلوم ہیں جن پیک اور فیس بک اور یوٹیوب اور اس قسم کی کمپنیاں میں میرا اندازہ ہے تقریباً دو سو علماء کام کر رہے ہوں گے میرا اندازہ ہے تقریباً دو سو علماء ہوں گے جو ان کمپنیاں میں کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے پچاس ہزار روپے کی تنخواہ ملتی ہے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں کسی سے بھیک مانگنا نہیں بڑھ رہا نقصان نقصان امت کا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں اس ٹیلنٹ تھا جن میں صلاحیت تھی اور ہو یہ رہا ہے کہ مدرسے سے پڑھنے کے بعد بھی جس کے اندر صلاحیت ہے وہ کسی کالج کا راستہ کسی یونیورسٹی کا راستہ کسی باہر کے ملک کا راستہ اور کسی ایسی کمپنی کا راستہ دیکھ لیتا ہے اور جو کریم ہیں مدرسوں سے نکلنے والا وہ چلا جاتا ہے نقصان کسی کا نہیں ہوتا جس کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کئی سے کما لیتا ہے نقصان امت کا ہوتا ہے کہ اچھے افراد امت کو نہیں ملتے ہیں اور صلاحیت کی قیمت ہوتی ہے لوگوں نے مسجدوں میں بھی اداروں میں بھی صلاحیت کے بجائے بس نوکر بنائنے کی فکر کرتے ہیں آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھے افراد سے دینی میدان خالی ہو رہے ہیں با صلاحیت لوگوں سے بعضے لوگ کہتے ہیں کہ میں مسجد کا بیس سال سے صدر ہوں اور بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں کیا کیا بیس سال میں سنگ مرمر بچھائے فانوس لگائے گمبدیں بنائیں بیت الخلا میں بھی سنگ مرمر لگائے اور چپلوں کے رکھنے کا جو تابدان ہے الماری آئے وہ بھی سنگ مرمر کی بنائیں مگر خدا کے پاس معلوم ہوگا کہ بیس سال تم نے خدمت کی ہے کیا نقصان پہنچایا ہے تمہارے حاکمانہ ترز اور تریخ کی وجہ سے کوئی اچھا امام نہیں تک سکا کوئی اچھا عالم اور خطیب نہیں رہ سکا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری مسجد کی آبادی سنگ مرمر سے نہیں تھی فانوس سے نہیں تھی پی او پی سے نہیں تھی قالین سے نہیں تھی کارپیٹ سے نہیں تھی میرے نبی کے دنیا سے جانے تک ان کی مسجد چھپ پر کی تھی اور ان کی زمین پہ قالین تو دور کی بات مٹی کے سوا کچھ نہیں تھا تم نے بیس برس تک میرے گھر کی خدمت نہیں کیے میرے گھر کو اچھے امام سے محروم رکھا ہے اچھے خطیب سے محروم رکھا ہے اچھے عالم سے محروم رکھا ہے تمہارے حاکمانہ طرز عمل کی وجہ سے کہ نہ ضرورتوں کے برابر تم خدمت کرتے ہو نہ عزت دیتے ہو ظلیل کرتے ہو ان کو جس کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا اس کے مجرم تم ہو ایسوں سے اللہ کے پاس پوچھ ہوگی دنیا کی ہر فیلڈ میں صلاحیت کی قیمت ہے موسیقی